بزارت دفاع نے پاک فوج کے سینئر 3 سٹار فوجی افسران کی لسٹ وزیراعظم کو بھیجوا دی ہے ذرائع کے مطابق سینئر ترین چارل لیٹنین جرنلز میں سے دو کو جرنل کے عہدے پر ترقی دیے جانے کا امکان ہے ایک ترقی پانے والے جرنل کو جیمن جائنٹ چیف آف سٹاف مقرر کیا جائے گا جبکہ ترقی پانے والے دوسرے جرنل کی تقرری آرمی چیف کے طور پر ہوگی اسی پر بات کریں گے موجود ہیں ہماری ساتھ امائنڈا ٹین فور نیوز تاہیر راٹ اور تاہیر بتائیے گا سینئر 3 سٹار فوجی افسران کی لسٹ کس کس کا نام شامل ہے اس لسٹ میں دیکھئے جو وزارت دفاع نے وزیراعظم کو لسٹ بھیجوا آئی ہے ان میں سب سے پہلا نام پہل پاک یہ ہے کہ چاروں جو لسٹ میں چار 3 سٹار جرنلز کے نام ہیں یہ چاروں باسفے پی ایم اے لانگ کورس کے گریجوئٹ ہیں سب سے سینئر لیفٹین جنرل زبیر محمود حیات ہیں جو اس وقت جی ایچ کیو میں جنرل چیف اف جنرل سٹاف مقرر ہیں دوسرے نمبر پہ ملکان کور کے کمانڈر لیفٹین جنرل اشفاق ندیم احمد ہیں یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں تیسے نمبر پہ بہاولپور کور کے کمانڈر لیفٹین جنرل جوید اقبال رمدے ہیں اور چوتھے نمبر پہ لیفٹین جنرل کمر جوید باجوا ہیں جو اس لکھ انسپیکٹر جنرل ٹریننگ ایڈ ایویلیویشن کی ذمہ داریاں آدھا کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کل آرمی چیف جنرل راہیل شریف کو نے پرائیم منسٹر سے ملاقات کرنی ہے پرائیم منسٹر نواز شریف نے ان کے عزاز میں الویدائی ملاقات میں ان کے عزاز میں زورانے کا بھی بندوبست کیا ہے اور کل بھی فائنل ایک چٹ چٹ ہوگی مشاورت ہوگی کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اور چیرمن جوائن چیف سٹاف کمیٹی کون ہوگا موسٹرائی کون ہوگی